موسیقی اسلام علیکم ہم کیسے ہیں دوستو خیریت سے ہیں دو تین ویڈیو سے آپ دوستوں کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں بار بار آپ کہتے ہیں احمد بھائی آپ کی آواز نہیں سنتے تو مزا نہیں ہاتا ویڈیو میں بولا کریں بول کے ویڈیو بنایا کریں کچھ دوست کہا رہے تھے جی احمد بھائی انٹرنیشنل آڈینس جو ہے وہ کٹھی کر رہے ہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے بارش تھی آن چھوڑ دے بارش تھی ایک دو دن اور کچھ خاص مجھے موقع نہیں مل پایا پراپر طریقے سے بیٹھ کے ویڈیو بنانے کا شکل دروازہ بانگار دے تو میں آج بھی بس کسی کام سے نکلا ہوا تھا ابھی تھوڑے دے رویہ فارم پہ پہنچا ہوں تو بس حاضری لگوانے کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ شوق بڑا آپ کو خوبصورت کروانے جا رہا ہوں ماشاءاللہ آپ نے پہلے کہنا ہے آپ کو پتہ ہے دلکے اور لسانی اور جو لاکھے کھڑی تختی والے مرک کی بلڈ لائن ہے وہ ہمارے پاس پچھلے کافی ٹائم سے فارم پہ موجود ہے اور ہم ان کے بچے کرا کے پال رہے ہیں اب ان کے بچوں میں سے ہمارے پاس کچھ ریزلٹس جو نکلنا سامنے آنا سٹارٹ ہوئے ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ وقتاں فوقتاں میں شیئر کرتا رہتا ہوں آپ وہ پتھا تو اکثر دیکھتے رہتے ہیں جو ساوے کا پتھا ہے بھی نئے کریز نکال رہا ہے ساوے دلکہ بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے آپ کے سامنے فارم پہ بچہ جوان ہوئے ہیں اور ساوے کے بچے پھر آگے کرائے ہیں تو وہ بھی اب آپ دوستوں کے سامنے آ رہے ہیں یہ پچھلے دو تین سال کی ساری کہانی ہیں اور آپ دوست دیکھتے رہتے ہیں ساوے کی ہمارے پاس ایک پتھی تیار ہوئی ہے اس پتھی کی اسٹری میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں یہ پتھی ہمارے پاس تیار ہوئی ہے لاکھے کھڑی تختی والے مرگ کی پتھی میں سے یعنی جو لاکھا کھڑی تختی والا مرگ ہمارے فارم سے چوری ہو گیا تھا اس مرگ کے میں نے بچے کروائے تھے بڑے کنگ لسانی کی ایک پتھی کے ساتھ اب بڑے کنگ لسانی کی وہ پتھی کون سی تھی وہ وہی پتھی ہے جو کالے ادلکے کی ماں ہے اس مرگی کو میں نے لگایا تھا لاکھے کھڑی تختی والے مرگ کے ساتھ اور اس میں سے جو بچے نکلے ان میں سے جو ہمارے پاس لنگڑی مرگی ہے کالی اور اسی کی بہن ہے جو جس کی نوک ہم نے کاٹ دی ابھی اس کا نام نوکٹی رکھا ہے تو وہ جو نوکٹی مرگی ہے کبوتری بھی ہم اسے کہتے ہیں نوکٹی بھی کہتے ہیں وہ مرگی پھر میں نے لگائی تھی آگے ساوے کے ساتھ ساوے ادلکے کے ساتھ تو اس مرگی کو ساوے ادلکے کے ساتھ لگانے کے بعد ہمارے پاس جو بچے نکلے کچھ تو ہم نے دے دلا دیا آگے پیچھے ابھی جوان ہے لوگوں کے پاس میں ایک پٹھے کی ٹرائی میں ہوں وہ بھائی مجھے دے نہیں رہے میں نے چوزے دیئے تھے جوان ہو گئے ہیں تو دعا کریں کہ وہ دے دیں اگر وہ پٹھا فارم پہ آ گیا تو آپ اس پٹھے کو بھی بھول جائیں گے اس پٹھی کو بھی بھول جائیں گے اسی پٹھی کا بھائی ہے لیکن وہ بھائی ابھی فیلال ایگری نہیں ہو رہے اور ویڈیوز بھی مزید مجھے نہیں دے رہے ایک دو دفعہ دکھایا انہوں نے کی نظر لگ جاتی ہے تو یہ پٹھی لاکھے کھڑی تختی والے مرک کی پٹھی کی اور ساوے ادلکے کی جوان ہوئی ہے اور آپ اس کا دم دیکھیں ماشاءاللہ صرف اور دوستو اتنی موٹی اس کی گانڈ ہے ابھی یہ پٹھی ہے لاسٹ یئر اس نے انڈ انڈ پہ ہمارے پاس ایک دفعہ انڈے اتارے تھے اور اس کے ساتھ نوے زاریہ کی پٹھی کا جھٹ تھا یہ دونوں پٹھییں کٹھی پرتی تھیں یہ اب الگ الگ باندھا ہے پٹھا الگ باندھا ہے پٹھی الگ باندھا ہے میں نے صرف ویڈیو بنانے کے لئے کھولیں تو پٹھا تھوڑا سن ہے اس کے ساتھ تھرک پانکار رہا ہے چالے پڑے ہو جا تو یہ جی ساوے ادلکے کا ریزلٹ ہے وہ جو پٹھا ہے وہ ہماری نیلی آنکھ والی لسانی مادی کا بچہ ہے اور جب اس کا دھوم پورا ہوگا تو اسی طریقے سے پٹھی کی طرح یوں دھوم ہوگا اس کا بھی چھتری کی طرح دھوم کہہ لیں فین ٹیل کہہ لیں کھلی دھوم کہہ لیں تو بڑی پیاری اور خوبصورت اس کی دھوم نکل رہی ہے اور پٹھی بھی چیک کریں آپ ماشاءاللہ میں ساتھ تصویریں ساری اٹیچ کر دی ہیں کہ جس جس اسٹری سے اور جس جس لنک سے یہ بچے جن جن مرگیوں میں سے بنتے آئے ہیں تو یہ ابھی مرگی نہیں بنی دوستو یہ پٹھی ہے ابھی اس نے بننا ہے ٹھیک ہے ابھی یعنی مزید چھ مہینے آٹھ مہینے سال بعد یہ مرگی بنے گی یہ تھوڑا ساتھ جسم چوڑا کرے گی اس کی شیپ مرگیوں والی بنے گی ابھی پٹھیوں والی اس کے انگ واضح نہیں ہوئے نیچے سے پاتھا بھی نہیں ابرے ابھی اس کی بڑی ساری چینجز اس میں آنی ہے تو مغرب کی ازانوں کا ٹائم بھی سٹارٹ ہو گیا مرل میں نے آذری لگوانی تھی میں نے سوچا کہ کچھ آپ دوستوں کو شوق کرواتے ہیں الکی پل کی گف شب بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو میاری شوق بھی دکھا دیں گے پٹھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری پریل ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ نے لازمی کہنا ہے اب اتنے پیارے خوبصورت پرندے ہم دکھاتے ہیں تو یقین مانے دل بھی دک دک کر رہا ہوتا ہے یار کئی نظر ہی نہ لگ جائے اور جو چیز اکثر ایسا ہوا ہے ویڈیوز میں دکھائی ہے دوسرے چوتھے روز بیمار ہو جاتے ہیں بہناللہ آپ دل سے ماشاءاللہ کہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نظر نہیں لگتی تو دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا پھرتا ہوا جوڑا دونوں بہن بھائی ہیں باپ سیم ہیں اور ماہوں کا فرق ہے تو جن دوستوں کے پاس اتنی کھلی دموں میں مرگیاں یا مرگے گھار کے بن رہے ہیں وہ مجھے لازمی دکھائیں یہ ایک بڑی محنت کے بعد اور بڑی کوشش کے بعد اس طرح کے پرندے گھار میں نکلنا سٹارٹ ہوتے ہیں اتنی کھلی دموں میں اور ٹھکے جوڑوں میں اوپر نیچے سے پیک یہ بچے نکلانے بڑے مشکل ہیں یہ ارشوکین کی کوشش ہوتی ہے ایک اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اس طرح کے پرندے نکلیں اور کسی زمانے میں میری بھی تھی میں نے ان پرندوں تک پہنچنے کے لیے یہاں تک بریڈ کروانے کے لیے یقین مانیں کہ بڑی محنت بھی کی ہے اور بڑی سوچ بچار بھی کی ہے اور وقتن ہو وقتن پرندوں کے ساتھ لگے بھی رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس اس طرح کے پرندے بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں آنے والے دو چار سالوں میں مزید ہم سارے پرندوں میں یہ چیز کروس کرنے کی کوشش کریں گے اور جو اپنے مشکے ہیں ان میں بھی انشاءاللہ آپ کو ایسی دمیں میں دکھاؤں گا بھی ان کی دمیں اپنے حساب سے ٹھیک ہیں لیکن مزید انشاءاللہ آپ کو ان میں کھلی دمیں اور یہ سٹرکچر تھوڑے بوتے فلٹر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اندھیرہ ہو گیا ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ازانے بھی ہو رہی ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے کوشش کروں گا ٹائم سے ویڈیو گناوں آپ دوستوں کے لیے اب ان مرگیوں کی بریڈ کرانے بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے جب ان کو بریڈ پہ لگانا ہوتا ہے تو ان کی دم سائیڈ سے جو ہے وہ تین تین چار چار پر نکالنے پڑتے ہیں یا کھینچنے پڑتے ہیں یا ایسے طریقے سے کاٹنے پڑتے ہیں کہ مرگ کو کراس کرتے ٹائم تنگ نہ کریں پٹھا دم پوری کرے گا جی پھر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے شوک کا مزہ آئے گا بلکل چوچے چوچی کی طرح چھوٹے بچوں کی طرح حیل مل گئے ہیں دونوں واپس میں تھوڑی سی دیر میں ہی لیکن پٹھا ابھی مادیوں سے علاق رکھا ہے بھائی بھانگے شانگے نہیں دیتا بڑے مرگوں کے دابے میں رکھا ہے تاکہ اپنی اچھی طریقے سے جان پکڑے فیلال چوچے ہی رہے مرگوں والے کام نہ کرے بہتر ہے جتنی جان پکڑ جائے جتنا تگڑا ہو جائے بہتر ہے موسیقی 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 موسیقی